مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیچرپیٹ ڈاکٹر ڈاکٹر بلکیز اور آج ہم بات کرنے ہیں میری ایک فیوریٹ چیز ہے وہ کیا ہے پھٹکری پھٹکری ہر گھر میں ہونا چاہیے بہت سارے امراض میں آپ کے بہت زیادہ کام آتی ہے اس کی بہت سارے ٹائپز ہوتی ہیں ہم ان ٹائپ پہ بات نہیں کریں گے بس آپ کو دکھانے کے لیے کہ دو پھٹکری ہوتی ہیں ان کو کس کس طرح استعمال کرنا ہے پھٹکری کیسے کیسے آپ کے کام آ سکتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے چلیں ہم سیکھتے کہ پہلے تو کھیل کر لیں آپ نے ایک سر سنا ہوگا کہ کھیل کر لیں چیزوں کو یعنی کہ پھولا لیں تو پھٹکری کو پھولانا بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ یہاں پہ کیا ہے کہ اتنا بڑا تمہیں ڈالوں گی تو پتہ چلا کہ کتنے پروگرام نکل جائیں گے ہم نے پھٹکری کو پیس کے پورڈر بنایا ہوا ہے اس کو ہم پین میں ڈال کے اس کا پانی نکال لیتے ہیں خیر بہرحال آپ پر اگر آپ کرنا چاہیں یہاں تو میں آپ کو بتا رہی دیکھیں اس طرح اس کو ہم اس کا پانی جو ہے خوشک کر لیں گے اب یہ جو خوشک کیا ہوا پانی ہے والا پھٹکری وہ کتنے امراض میں کام آتا ہے وہ میں آپ کو بتایا جب خوشک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کتنے چیزوں میں کام آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو خوشک کر لینا ہے بس یہ ہو چکا ہے بس صحیح ہے یہ اس کا پانی نا تیمپریچر منٹین نہیں ہوگا یہ خوشک ہو چکا ہے پھر میں بتاتیوں آپ کو کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ہو جائے تو بتا دیں اب پھٹکری کا پانی کن کن چیزوں میں کام آتا ہے آفٹر شیف کے لیے سب کو پتا ہے میں نے ایک پورا جیسے تین سے چار کپ پانی لیا ہے چھٹکی پھٹکری لیا ہے اس کو اس میں مکس کر لوں گی اب یہ جو پھٹکری والا پانی ہے اگر ماؤ تلسرز یعنی کہ موہ میں زخم ہو جاتے ہیں تو آپ اسے قلیاں کر سکتے ہیں موہ میں چھالے ہوتے ہیں تو آپ یہ والا پانی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو پھٹکری والا پانی جو ہے بہ پانی مطلب کہ زخم چھوٹ لگ گئی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ پھٹکری والا پانی اس پر بہا سکتے ہیں اس کے علاوہ نوز بلیڈ کرتا ہے تو کارٹن برڈ لے کے آپ اسی پھٹکری والے پانی میں ڈپ کر کے آپ جو ہے اس کو نوز نوسترل پر رکھ سکتے ہیں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں جو بہت سارے چیزوں میں آپ کے کام آتی ہیں اس کے علاوہ یہی والا پانی آپ کے پورس کو آپ منمائز کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ کوئی بھی چیز آپ نے یوز نہیں کیا صرف پانی سے چہرہ دویا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اب ایج سائن بہت آگئی بہت رنکل سے بہت جوریاں ہیں آپ میک اپ کرنا چاہتے ہیں تو میک اپ سے پہلے آپ یہی فٹکری والا پانی جو ہے جیسے یہاں گاؤس پیس ہے آپ روحی میں بھی لگا کر آپ پورے چہرے پہ ٹیپنگ کر سکتے ہیں اس کو سوپنے دیجئے خدرتی اس کے بعد آپ اس کو استعمال کیجئے دیکھیں ایک فٹکری والا پانی کتنی ساری چیزوں میں آپ کے کام آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوگی ہے اچھے ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو میری بہنیں کچن کا کام کرتی ہیں پورٹس کھل جاتے ہیں ایکسیسف پسینہ آتا ہے بیسے تو پسینے کے لیے سب کو پتا ہے کہ فٹکری سمل ختم کرنے کے لیے پسینے کے لیے بہت اچھا ہے اور واقعی بہت اچھا ہے کہ نہانے کے بعد آپ یہ فٹکری والا پانی بھی اپنے باڈی پہ ڈال سکتے ہیں انڈر آمز بھی آپ اس پانی کو لگا سکتے ہیں لیکن اگر بہتر ہوگا کہ اگر آپ استعمال کریں باڈی کے لیے ایکسیسف سوائٹنگ کے لیے تو آپ یہ گلابی والا پھٹکری استعمال کریں ٹھیک ہے گلابی والا پھٹکری استعمال کریں اب میں آپ کو ایک جو ہے وہ بنانا بتا رہی ہوں کیا بنانا بتا رہی ہوں میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کچن میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا میرے وہ بائی جو باہر کام کرتے ہیں ان کو بے تہاشا پسینہ آتا ہے ویسے بے تہاشا پسینہ آنا اچھی بات نہیں ہے بہت سارے علامات ہو سکتے ہیں اس کو آپ کو چیک کرنا چاہئے سپیشلی آپ کو اپنا کلیسٹرول بھی چیک کرانا چاہئے اس میں آپ نے الیکٹرولائٹس بھی کرانا چاہئے اپنے بی پی کا بھی خیال رکھنا چاہئے ٹھیک ہے یہ تو کرنا ہے اچھا پھٹ کریں آپ کے دردوں کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اجوائن جیسو کے پھول اور پھٹ کریں ان کو ہم وزن لے کے پوٹلی بنا کے گرم پانی میں ڈال کر جہاں آپ کو شدید درد ہو تو یہ والا پانی کی دھار بہانے سے میں اکثر آپ کو بتایا اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور میں نے اپنے کلینک میں لکھا ہوا ہے اور ہر جوڑوں کے درد والوں کو میں یہ ضرور بتاتی ہوں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اب میں آپ کو وہ آپ کا فیوریٹ پارٹ جو آپ کبھی مس نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو میں جتنی بھی صحت کی بارے میں بتاؤں لیکن آپ کو بیوٹی سے مطلب ہوتا ہے تو ایکسیسیف سوائٹنگ ہے ہم ایسے کر کے پہنچتے رہتے ہیں ایسے کر کے پہنچتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسے موچھوں کے نشان بن جاتے ہیں تو اکثر میرے پاس آتے ہیں تو مجھے وہ جملہ یاد آجاتا ہے میتہ بچل کا موچھے ہوتا نتو لال جیسی وہ موچھے نہیں ہوتا نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو نشان بن جاتے ہیں ہسی مزاق اپنی جگہ لیکن یہ بہت برا لگتا ہے اور کچھ لوگ تو اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو بن جائے اس کا علاج ہلا گے نہ بنے یہ استعمال کیجئے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً آپ کو لینا ہے الویرہ جل الویرہ جل آپ تقریباً آدھا کپ لے لیں اس میں جو ہے آپ نے روز وارٹر 50 ایمل ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالا اب اس میں آپ نے ڈالنا ہے کیا آپ نے اس میں ڈالنا ہے پینچ پھٹکری کتنی اچھا یہ پینچ چھوٹی رکھے گا صحیح اتنی چھوٹی رکھے گا اس کو مکس کیا اس کو ڈالا اور اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے جب آپ اس کو مکس کر کے بھریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں بنا کر ہم نے رکھا ہوا ہے آپ کے لئے وہ کانگیاں بناوا یہ دیکھیں یہ اس کی شکل آئے گی یہ ہم نے بنا کر رکھا تھا میں ہمیشہ بولتی ہوں جب بھی آپ کوئی چیزیں مکس کریں شیک کریں اور اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے رکھ لیا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور ایسے کر کے سپری کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ایلویرا جل اپنے گھر میں نکال کر بلنڈ کر کے پھر اس کو مکس کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بنا ہوا ہے یہ بہت اچھا میں نے سپری کیا سپری کرنے کے بعد میں پہنچ نہیں رہی اس کو ٹیپ کروں گی اس کو خود ہی جو ہے نا ڈرائی ہونے دوں گی بس یہ آپ نے کرنا ہے یہ آپ کے آئل کو کنٹرول کرنے میں پورس کو منمائز کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کیجئے گا اب آ جاتے ہیں جو ہم نے یہ پھٹکری رکھی تھی تو یہ پھٹکری ابھی تک سوکی نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب یہ سوک جائے تو آپ کو لینا کتنا ہے پھٹکری پھٹکری جب یہ کھیل کھیوی پھٹکری جو ہے وہ آپ نے لینا ہے صرف دیکھیں اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا زیادہ پھٹکری کا زیادہ لینا بھی جو ہے اچھا نہیں کھیل کیا ہوئے نہیں پھلایا یہ میں نے لیا اب میں اس کو ملاؤں گی کس کے ساتھ شہد کے ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو شہد اگر کچھ لوگ شگر پیشنٹ ہے تو آپ اس کو مکھن میں ملا سکتے دیسی مکھن میں اس کو میں نے ملایا آپ یہ کتنے امراض میں آپ کے کام آئے گا جوڑوں میں دردیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے گمز بلیٹ کریں تو کر سکتے ہیپیٹائٹس کی کوئی بھی قسم ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیپیٹائٹس والوں کے لیے جگھر کے امراض کے لیے یہ صبح ساڑھے چار بجے اس کا ایک پروٹوکول ہے صحیح اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں لیکن اس کا پروٹوکول ہے کہ اس کو صبح ساڑھے چار بجے آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا پھٹ کری اور شہد جس طرح صرف ایک گرام کے قریب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی چھوٹی چھٹکی اگر آپ کو کونسٹیپیشن ہے تو یہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ کو انٹرنل کوئی بھی شوز ہے تو یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے جس میں نوزیا وومٹنگ بھی اگر آپ کو ہو رہا ہے تو اس کے لیے تیت جیسے پائیوریا ہے اس کے لیے بہت اچھا پائیلز پائیلز کا مسئلہ ہے بلیڈنگ والی پائیلز ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو مقدار ہے اس کو بڑھانا نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں اور بھی پھٹ کری کہ آپ دس پروگرام کر سکتے لیکن یہ میرا پہلا پات جو میں آپ سے شیئر کریں انشاءاللہ آگے اور بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گی اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اسی طرح آپ اپنا پیار جو ہے ہمارے چینل سے جوڑے رہیں گے سیکھتے رہیں گے اور اگر آپ کو بھی کچھ سیکھنا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں انہی موضوعات پر ویڈیو بنا تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مگر جاتے جاتے مجھے فیس بوک انسٹا فنیک ویڈیو پر فالو کیجئے اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے